بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابتدار رب العزت کے نام تھے جس نے جان دی چاہان دیا اور درود و سلام محمد و عالم محمد پر جی ناظرین آئیرن کے ساتھ ناس نقوی حاضر خدمت ہے عمران خان فرنٹ فوڈ پر کیوں کھیل رہے اختدار کے عبانوں میں کھلولی مچ گئی اور الیکشن کمیشن نے نئے دھماکے کا پروگرام بنا لیا عالمی یومِ صحافت پر ایک صحافی قتل اور دوسرے کو قتل کی دھمکیاں عدد و شدت کیس میں کچھ نیا ہونے کو ہے یہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا لیکن ایک اور تبدیلی کہ استیفوں کا موسم آ گیا استیفے لیے جا رہے ہیں یہ استیفے دیے جا رہے ہیں اور پنجاب کے پی کے میں نئے گورنر نامزد کر دیا گیا ہے ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش آئیے جنر کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا پٹنڈ دوبارہ نہ بھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں جی راضی شاپا مارا کریپشن کے الزامات لگے اور زبردستے کی کیسز بنائے گئے لہٰذا وہاں کے حالاتکار ایسے نہیں کہ وہاں کام کیا جا سکے اس لئے استیفے دیا جا رہے ہیں نیا استیفہ ہے نائلہ بھٹی کا یہ خاتون بھی نجم سیٹھی کے دور میں پاکستان کرکل روڑ میں آئی تھی دوسری جانب کے پی کے میں خالد مروت مجھے شیر افضل مروت کے چھوٹے بھائی خالد لطیف مروت ان کو وزیراعلا نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے چھوٹی قراری یعنی جو مشیر تھے معاون خصوصی تھے وزیراعلا کے انہیں نے فارغ کر دیا لیکن چھوٹے افضل مروت کا دعویٰ یہ ہے انہیں ٹیوٹ کیا ہے کہ نہیں یہ خالد مروت نے خود استیفہ دیا وہاں بھی یہ تقرار موجود ہے جبکہ چند دن پہلے دو دن پہلے میں نے ملاب میں کہا تھا آپ کو بتایا تھا کہ جہاں ملاقات کی علی امین گھڑاپور نے اپنے بانی چیئرمن سے تو انہیں نے اجازت دی انہیں نے شکایات کی تھی کچھ لوگوں کی تو انہیں نے کہا جائیں آپ خود فیصلے کریں جس کو مرضی رکھیں جس کو مرضی نکال دیں لہٰذا انہیں نے پہلا وار کیا لیکن دوسرا وار بچ کیا یعنی گولی کان کے پاس سے گزر گئی وہ کون تھی وہ مشال یوسف زہی فیلال بچ گئی ہیں آگے دیکھیں ان پر بھی ان کے خلافات موجود ہیں اب معاملات کیا ہیں معاملات یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر نے ایک ڈراف تیار کیا اسلامباد سے یہ خبر آئی ہے کہ انہیں نے تیار کر لیا تیاری کر لی کچھ جوابات مانگے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت سے کہ گرشتہ پانچ سالوں میں آپ نے نہ مرکز الیکشن کرائے نہ علاقہ الیکشن کرائے اور جو بھی کرائے وہ قواہدہ ضوابط کے مطابق پارٹی کے مطابق نہیں ہیں لہذا کیوں نہ تحریک انصاف کی ریجسٹریشن جو ہے وہ ختم کر دی جائے محتل کر دی جائے یعنی تحریک انصاف بھی فرق کر دی جائے تو یہ ایک نیا دھماکہ ہونے والا ہے اس کے جوابات اگر مطمئن نہ کر سکے الیکشن کمیشن کو تو چند دنوں میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ تحریک انصاف جو ہے سیاسی پارٹیوں کے لس سے باہر چلی جائے گی اچھا اب اگلی بات کرتے ہیں گورنر پنجاب گورنر پنجاب پہ بہت نام آئے تھے اور بڑے فیورٹ دو افراد کو کہا جا رہا تھا ایک جناب مغتوم احمد محمود کو جو صابق گورنر بھی ہیں پیپس پارٹی کے بڑے خاص آدمی ہیں ان کی خدمات ہیں جنوبی پنجاب میں اور دور سے تھے کمل زمان کائرہ لیکن جناب لاتری کسی اور کی نکل آئی اٹک سے تعلق ہے سلیم حیدر صاحب کا یہ پہلے بھی وزیر یا مشیر رہ چکے ہیں اور بڑے اچھے پڑے دکھے شریف آدمی ہیں تو ان کی لاتری نکلائی ان کا نام پہلے کبھی نہیں دیا گیا تھا اب یہ نام آگیا ہے کہ ان کو نامدد کر دیا گیا پنجاب کے گورنر کے لیے پنجاب کے موجودہ گورنر جو ہیں وہ بلیور احمان صاحب وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں اور یہاں پہ قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ گورنر کے فرائز انچام دے رہے ہیں جبکہ کے پی کے لیے فیصل کنڈی کا نام آیا یہ دونوں گورنرز جو تھے یہ پاکستان پیپس پارٹی نامزد کرنے تھے جو اتحادی حکومت کے آپس کے جو شراکت داری ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس کے تحت یہ اب کر دیا گیا دیر سے کیے گئے کچھ مسئلہ پسندی کا سامنا تھا لیکن بہرحال اب ہو گیا یہ بھی کام اچھا عدت میں شدت والا کیس میں کچھ نئے ہونے والا کیوں کہ پہلے مانکہ نے الزام لگایا تھا کہ ظلفی بخاری جو ہیں وہ میری بیٹیوں سے رابطے میں ان کو پیغامات دے رہے ہیں ان کو میسیجز دے رہے ہیں اور مانکہ جو ہیں وہ بیگم پہ بہت سے الزامات لگا چکے ہیں کیس بھی کر چکے ہیں تو اب دو بیٹیاں ان کی سامنے آگئی اور ایک تو جس کی ویڈیو آئی ہے دونوں کی ویڈیو آگئی ہے نئی ہے یا پرانی ہے لیکن منظر عام پر آگئی ہے اس سے وہ کیا کھیلنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں تو پی ٹی آئی بات چاہ ہے سوشل برگیٹ کو پکڑا نہیں آسکتا قابو میں نہیں آئیں گے بہلکل بے قابو ہے اب حکومت بھی ساتھ جوڑ کے بیٹی ہوئی ہے باقی بھی لیکن یہ نون لیگ یا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے لہٰذا اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے معنی کا کہتے تھے سوشل بخاری نے میری بیٹیوں سے رابطے کیے ہوئے اور وہ مداخلت کر رہا ہے میرے فیملیا فیز میں تو وہ بیٹیوں کے جو ویڈیو آئی ہیں یہ نئی ہے یہ پرانی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک میں تو وہ قرآن اٹھا کے کہہ رہی ہیں کہ میری ماں جو ہے وہ پاکدامن ہے اور وہ باپردہ خاتون ہے نکاح سے پہلے عمران خان نے کبھی ان کو دیکھا تک نہیں تھا اور قسمیہ وہ کہہ رہی ہیں قرآن اٹھا کے اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سب جو الزامات میرے باپ نے لگائے ہیں یہ پتہ نہیں کس دباؤں میں لگائے ہیں ہمیں بھی یہ سمجھ نہیں آرہے جبکہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور جس وقت یہ افوائی فیلی تھی نکاح کی تو اس وقت ان کے ایک بیٹے نے بیان دیا تھا کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے غلط ہے اس کی تردیر کی تھی علمانکہ صاحب نے کی تھی بعد میں وہ مان گئے تو یہ معاملہ ایسے گھڑپڑ ہو رہے ہیں کچھ دال میں کالا ہے آنے والے دنوں میں کچھ نیا ہونے والا ہے کیونکہ پیٹی آئی تو پہلی دعوے دار ہے کہ سزا ہو چکی عدد میں شدت کی کیس میں لیکن یہ کیس بھی وڑ جائے گا وہ سائفر کو بھی یہی کہتے ہیں اس کو بھی وہی کہتے ہیں لیکن کچھ ہوگا ضرور اسی لئے ان کو لائے گیا سامنے اب یہ عدالت میں آگے خود بیان دیتی ہیں یا نہیں دیتی ہیں یہ بات کی بات ہے اور فیصلہ کیا ہوگا یا اس سے کس انداز میں پیٹی آئی یا بانی چیرمن کھیلنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک آدھ دن میں سامنے آ جائے گا اب معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں صحافیوں کی باری کہ آج عالمی یوم صحافت منایا گیا پوری دنیا میں بڑی آزادی اظہار کی بات کی گئی لیکن ایک سال میں پاکستان میں چار صحافر قتل ہو چکے ہیں یہ ایک ایسی رپورٹ ہے اور پاکستان میں آج بھی جب عالمی یوم صحافت منایا جا رہا تھا تو خوزدار پریس کلپ کے صدر صدیق مینگل کو ریمورٹ کنٹرول بم سے اڑا دیا گیا ان کی گاڑی اڑا دی گیا وہ یونیسٹی جاہے تھے گھر سے نکل گئے راستے میں اڑا دی گیا پہلے بھی ان پر قتل آنا ملو ہوا تھا لیکن وہ بچ گئے تھے اب دوسر صحافی جن کو دھمکیاں ملی ہیں آج کے دن یعنی آج منظر آم پہ آئیے بات وہ ہے حامد بھی انتہائی ڈیوٹی فل صحافی ہے ساری دنیا ان کو جانتی ہے ان پر پہلے بھی دو حملے ہو چکے ہیں قتل آنا اب ان کو جان سے مار دینے کی دھمکی ہے بلکہ انہیں نتیقہ ہے کہ ایف آئیوں کو درخواست بھی دیئے سائبر کرائی میں بھی دیئے کہ جناب جان اچک زی بلوشستان کے جو نگران وزیر تھے اطلاعات انہیں ان کو غدار کہا ہے تو ان کے خلاف بھی مقدمہ چلائے جائے ان کی بھی تحقیات کی جائے لیکن انہیں نے کہا ہے کہ مجھے کچھ لوگ فالو کر رہے ہیں اور دو افراد ہیں جو میرے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں مجھے نظر آ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے بلکہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ مجھے جان سے مار دیں گے اور مجھے فالو بھی کر رہے ہیں میری ویڈیو بھی بنا رہے ہیں لیکن جب میں ان کی طرح متوجہ ہوتا ہوں تو بھاگ جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں رو پہنچ ہو جاتے ہیں تو قابل گرفت تو معاملہ ہے ان کو سکورٹی دیں ملنی چاہیے اس لیے کہ جان وہ جو ہے اپنا صدیق مینگل صاحب خوزدار کے جو شہید ہوئے آج کنٹرول بم دھماکے سے ان کو بھی دھمکیاں تھی ان پر بھی حملہ ہوا تھا لیکن کو کسی نے سکورٹی نہیں دی تو یہاں بھی اگر یہی معاملہ ہوا تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے تو حامد میر کے لیے سکورٹی کے انتظامات بھی کی جانے چاہیے بلکہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے ملک بھر میں صحابی تنظیموں نے مظاہرے کیے یقجیتی کا مظاہرہ کیا یوم صحابت کے حوالے سے حضارتی اظہار کی باتیں کی لیکن یہ وہی ہے کائپیہ کچھ نہیں کلاس تہوڑا بھارا آنے والی بات ہے یعنی صرف تصویریں چھپا ہیں احتجاج کریں اس لیے کہ ہماری صحابتی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی ڈیوائیڈن رول کے تحت بہت سے حصوں میں بڑھ چکی ہیں اور وہ جس طرح ماضی میں مستحقیمتی مضبوط تھی اب وہ نہیں ہے اس لیے ان کی کارکرتگی پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں دہرحل یہ سارے معاملات ہیں لیکن جو ٹیلی گراف میں جو مضبوط چھپا ہے امران خان کا جیل میں ہوتے ہوئے بھی اس نے دھماغا کر دیا ہے اس نے کھلپلی مچا دی حکومتی ایوانوں میں کہ آخر یہ امران خان اچانک سپاہ سالار کو بار بار مرود الزام ٹھراتے ہوئے کبھی ان کو کہتے ہیں میری بیوی کو مار دیں گے کبھی کہتے ہیں مجھے مار دیں گے کبھی کہتے ہیں ہم ساری پارٹی کو ختم کر دیں گے کبھی سارے معاملات ہیں آخر اکار یہ وجوہات کیا ہیں اور ان کی پشت بنائی کون کر رہا ہے کہ یہ فرنٹ ہوت پہ آکے ہیں شارٹس پہ شارٹس مار رہے ہیں اور یہ کیوں اس طرح کھیل رہے ہیں تو حکومتی ایوانوں میں سر جھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں لوگ ذمہ داران اور وہ کہہ رہے ہیں امران خان کی یہ جو سرگرمی ہے یہ خابل گرفت تو ہائی ہے لیکن لمحے فکر بھی ہے کہ آخر ایک شخص جو قیدی ہے جو گرفتار ہے جو جرمدار ہے جو صدا یافتہ ہے وہ اس انداز میں کیوں بڑھ بڑھ کر شارٹس مار رہا اور ذمہ داروں کو مرود الزام ٹھرار رہا ہے زبدستی بغیر کسی بات کے پس سوشل میڈیا پر اس کی تقرار جاری ہے بلکہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کو ہاتھوات لیا جارہا ہے آخر اس کی پشت بنائی کون کر رہا ہے یہ ایک سوالی نشان ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے حکومت کو بھی لیکن بہرحال ابھی نو مئی کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ سال ہونے کو ہے اور جمرات کو نو مئی ہوگی دیکھیں اس سے پہلے مزید کیا تبدیلی آتی ہے مسئلہ پسندی نے معاملات خراب کی ابھی طرح ان مجربان کو سزائیں نہیں دی گئے کسی ایک کو بھی بڑی سزا نہیں ملی لہٰذا یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے آج اتنے ہی فرم لیں گے نئے موضوع کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹا دورہ نہ بھولیں اپنے قیمتی رائے کا اظہار اپنے شخصیت کا مطابق کریں سزا سلامت رہیں اللہ رکبان